بابا کی اتنی مرنیاں چل گئیں اڑتی کلا میں چالو فرشتے بنو انجلز بنو اب دوسری لہر شروع ہو گئی وہ تو بابا نے بہت سنا دیا ہم تو بننے نہیں فرشتے وہیں کہ وہیں پرتوی پر کھڑے ہیں پرتوی کے آکرشنوں میں کھڑے ہیں اوپر تو اڑے نہیں جیسے کسی پکشی کا بچہ اڑنا سیکھے نہیں اس کی ماں اس کے فادر سکھاتے ہیں چڑیا کو دیکھو کبوتر کو دیکھو کیسے سکھاتے ہیں ان کو اڑنا لیکن وہ اڑ نہیں پا رہے ہیں تو اڑے نہیں ہم سوچے ہم عویقت ہو گئے عویقت نہیں رہے تو کیا بات ہے کیوں ہمارا پراغرس کم ہو گیا کیا ویگن پڑ گیا جو ہماری سپیڈ تیز ہو اور ہم اتنا اچھا انبھو کریں ہمیں ساری بات کلیر ہو گئی جو پہلے کلیر نہیں تھی یوگ کیسے لگانا ہے کلیر ہو گیا لیکن روز جو یوگ لگاتے ہیں اس میں نتی نیا انبھو تو ہوتا نہیں کوئی یوگ کی جوالہ تو جکتی نہیں شکتی شالی تو ہوتا نہیں یوگ کے بعد اٹھے ہیں تو کچھ ایسا لگے کہ وکرم دکھ دو گئے ہم پویتر بن رہے ہیں بہت خوشی اپار ہو جائے کوئی خاص ہے یادہ تو ایسا محسوس ہوا نہیں ہاں اچھا تھا شانتی تھی نہ بیٹھنے سے تو اچھا ہی تھا پرانتو اچھے سے اچھا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا کیوں تو بھاوہ کہتے ہیں یہ ویکنس ہے کہ جو ترقی ہماری ہونی چاہیے پراغرس ہمارا ہونا چاہیے وہ رک گیا تو چارڈ رکھو سوچو کیا بات ہے کیا کٹ نہیں ہے جیسے میڈیکل چیک اپ کراتے ہیں بھئی کیا بات ہے کھانا کھاتے ہیں ویکنس پھر بھی ہے فلاں چیز کرتے ہیں لیکن پھر بھی فلاں تکلیف ہے تو چیک ان کرانی ہوتی ہے کہ اس کا کارن کیا ہے اور اس کا نوارن کیا ہے تو ہمارا جو سپیڈی پراغرس ہونا چاہیے تیز پراغرس انتی وہ کیوں نہیں ہے اس کا کیا کارنڈ ہے وہ اس کی آج چرچہ کرتے ہیں ایک تو آپ دیکھیں گے پوسٹ پونمنٹ منوش پوسٹ پون کر دیتا ہے ٹال مٹول کر دیتا ہے کل کریں گے آج رات کو دیر سے سوئے تھے تکے ہوئے ہیں اس لئے آج امرت ویلے نہیں اٹھتے کل سے اٹھیں گے اس کو کہا گیا ہے کل نام کال کا ہے کل جس نے کہا وہ کل کرتے کرتے کال آ گیا وہ پھر آگے بڑھے گا نہیں پوسٹ پونمنٹ جو اپنے بات اچھی کام کو پوسٹ پون کرتا رہتا ہے بہت نقصان اپنا کرتا رہتا ہے اس کی عادت پڑ جاتی ہے یہ آلت سے ہے آلت سے کم وکار نہیں ہے یہ اور وکاروں کو بھی جانے نہیں دیتا ہے روک لیتا ہے تو یہ نہ سوچو کہ وکار کام کرود لوگ وہ اور اہمکار ہیں آلت میں ان کا مکھیہ ہے شردار ہے ان کا تو اس لئے یہ آلت کا روپ ہے پوسٹ پون کرنا جو سچا پرشارتی ہوگا تیر پرشارتی ہوگا وہ کہے گا ابھی نہیں تو کبھی نہیں now or never بابا نے جو ہمیں سلوگن دیا ہے now or never اب نہیں تو کبھی دیں اگر آج نہیں کیا تو دیکھ لو کل پھر پوسٹ پون کروگے پرسو پھر پوسٹ پون کروگے یہ بھری عادت پڑ دے گی جو عادت ہو گئی پکی اس کا چھوٹنا مشکل دھاگوں کا بنا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل پھر وہ عادت چھوٹے گی نہیں پکی ہو جائے گی یہی تو عادت پہلے پڑی ہوئی تھی اور کئی عادتیں خراب پڑی ہوئی ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے تو جو پوسٹ پون کرتے ہیں وہ نتیجہ خراب ہوتا ہے آج اگر آپ نے میس کیا کلپ کلپ آنتر میس کروگے یہ ریکرنگ ڈراما ہے ریپیٹ ہوتا ہے بار بار یہ ریپیٹ ہوتا ہے آپ نے آج میس کیا تو آج ہی میس نہیں کیا آپ نے میس کیا ہے آپ نے میس کیا ہے آپ نے میس کیا ہے کلپ آفٹر کلپ آفٹر سییکل کلپ کلپ میس کروگے کتنا لاس ہے اگر اس کو اس درشتی سے دیکھوگے کہ آج کی پوسٹ پونمنٹس کیول آج پر ایفیکٹ نہیں کرے گی یہ پرمنٹ ہمارے فیوچر کو ہمارے بھاگے کو خراب کرے گی تو پھر آپ سمجھوگے یہ بہت بڑی بھول ہے اور اگر آپ یہ سمجھوگے ایک دن میں کیا فرق پڑتا ہے ایک دن میں کیا فرق پڑتا ہے یہ ایک دن نہیں ہے یہ ایک دن بار 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 ریپیٹ ہوگا سوچ لو کتنے دن ہے یہ انادی ہو جائے گا اوناشی ہو جائے گا امیٹ ہو جائے گا اس کے لئے مٹانے کے لئے کوئی ربر نہیں کوئی سیلیوشن نہیں اور چیزوں کو مٹایا جا سکتا ہے اس بات کو نہیں مٹایا جا سکتا امیٹ ہے اس لئے یہ مت سوچو کہ یہ چھوٹی سی بات ہے ہمیشہ منوش مار وہاں کھا جاتا ہے بھول اس بات کو بار بار کرتا ہے جہاں اس کو چھوٹا سمجھتا ہے یہ چھوٹی بات ہے دشمن سے بھی تب ہارتا ہے جب دشمن کی طاقت کو ٹھیک پورا نہیں سمجھتا اپنی طاقت کو زیادہ سمجھتا ہے دشمن کی طاقت کو کم سمجھتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آلس میٹھا ہے کئی وکار میٹھے ہیں کروز جو ہے کڑوا وکار ہے ہے نا موہ جو ہے وہ میٹھا بھی ہے کھٹا بھی ہے سنترے کی گولیوں کی طرح سے ہے ایک گولی ہوتی ہے نا سنترے کی طرح سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے میٹھا اور چھوٹ پڑک وہ کھٹا ملا جو لا تو وہ جو موہ ہے وہ ایسا ہے لیکن آلس جو ہے وہ چاشنی کی طرح سے ہے شہد کی طرح سے میٹھا وہ اچھا لگتا ہے لیٹ جاؤ سو جاؤ آرام کرو گف شپ لگاؤ کل کریں گے ارے کیا روز روز پرشارت لگا رکھا ہے اے بھرمہ کماریوں کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے روز کہتے ہیں یوگ لگاؤ یوگ لگاؤ دنیا میں آئے ہیں صرف یوگ لگانے کے لیے کیا سرکار کی طرف سے بھی ویکنڈ ہوتا ہے ان کا تو ویکنڈ ہی کوئی نہیں ہوتا اور ہی زیادہ کلاس ہوتی ہے اس دن تو اس طرح کی سوچ کے پھر لمبی تان کے سو جائے گا بہت بچے انبو سناتے ہیں نا انتہان کے دنوں میں الارم لگائیں گے الارم بجے گا زور سے الارم کو بند کر کے چادر لمبی تان کے سو جائیں گے سنتے ہیں الارم خود ہی بند کر دیتے ہیں کیونکہ نیند اچھی لگتی ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ کیریئر خراب ہو جائے گا آج اگر نہیں محنت کی تو اس لیے پوشپون مت کرو پلیز پوشپون مت کرو پلیز پوشپون مت کرو یہ بات دھیان میں رکھ لو گانٹ باندھ لو ماتے پر لکھ لو دل کی تختی پر لکھ لو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کئی دور ٹھگنا آدمی ہوتا ہے چھوٹا آدمی ہوتا ہے ہوتا بڑا ٹیڑا ہے وہ بہت جلدی جلدی کامیاب ہوتا ہے تو یہ بھلے چھوٹا دیکھنے میں آتا ہے بٹک مہراج دیکھنے میں آتا ہے سمجھا لیکن ہے بلی راجہ بلی راجہ بلی کی دیکھئے نا آپ نے بھئی وہ کتنا چھوٹا دکھائی دیتا ہے لیکن ہے بلی بلی نام ہی اس کا بلی ہے بلوان ہے ویسا ہی ہے یہ ایک دفعہ ہم سنگاپور میں بیٹھے تھے کسی کے گھر میں وہ ٹی وی چلا رہا تھا تو میں جا کے بیٹھا اسے ملنے کا ٹائم تھا ٹی وی آن تھا تو اس میں وہ باکسنگ ہو رہی تھی باکسنگ میں ایک جو وقتی تھا وہ لمبے قد کا بہت موٹا تازہ تھا خوب مار پٹائی کرنے والا لگتا تھا یہ بہت ہرشٹ پشٹ ہے اس کا مقاولہ تھا ایک چھوٹے ٹھگنے آدمی سے میڈ گیٹ سے جو اس کے دوسرا لڑا تھا بہت چھوٹا تو چھوٹا والا جو ہے وہ اس کے کندے پر چڑ گیا دوسرے پہلوان کے باکسر کے اس کے کندے پر چل کے کبھی اس کا کان پکڑتا ہے کبھی اس کو اوپر سر پر مارتا ہے کبھی کہیں مارتا ہے وہ بڑے والا پریشان ہو گیا چھوٹے والا جو ہے آخر بھیجے پرات کر گیا وہ بڑے والا جب اس کو نیچے اتارے چھوٹے والا اتر کے بھاگ جائے اس کے کابو میں ہی نہ آئے پھر آئے اس کے اوپر چڑ جائے کندے کے اوپر تو چھوٹا مت سمجھو کئی دفعہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبان اللہ تو وہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ پوشپونمنٹ یا آلس جو ہے اس کو چھوٹا مت سمجھو کھوٹا سمجھو کھوٹا یہ کھوٹا ہے کھوٹا سمجھتے ہو نا یہ کھوٹا ہے چھوٹا نہیں دوسرا یہ ہے کہ دان نہیں دیتے گیان لیا اوروں کو گیان دان نہیں دیتے تو آگے کو بدھی میں گیان بیٹھنا بند ہو جاتا ہے باوہ سے لیتے ہو اوروں کو دیتے نہیں ہو تو کیا نتیجہ ہوگا کہاں تک ملے گا دان دیے دن نہ کھٹے تو یہ یوگ سیکھتے ہو یوگ کا پریکٹس کرتے ہو لیکن اپنے یوگ سے کسی دوسرے کو یوگی بناتے نہیں ہو تو جو بھی گن ہیں مان لو اپنے جیون میں آئے پریورتن کیا ہم نے لائف کو اس کا لاب کسی کو نہیں دیا شیئر نہیں کیا تو وہ بڑے گا نہیں وردھی کو پرابت نہیں ہوگا اس لیے یہ سمجھو کہ پھر وہ آگے پرابت ہونا بند ہو جاتا ہے بھئی یہ دیتا ہی نہیں کسی کو اس کو دے کے کیا کرنا اس کی بجائے اس کو دو جو آگے بانٹے اس کی بجائے اس کو دو جو آگے بانٹے تو بانٹنا سیکھو دینا سیکھو ابھی بھی جو بابا کی اگر مر لی آئی ہے اس میں یوں یوں داتا بنو داتا بنو بابا جو ہے وہ داتا ہے بھگوان داتا ہے اس کا ہاتھ ہمیشہ ایسے رہتا ہے ایسے نہیں رہتا ہے ہم لینے کا کام کرتے ہیں لیتا رام ہے داتا رام نہیں ہے تو لیتے ہیں دیتے نہیں ہے ہے جی تو یہ بھگن پڑ جاتا ہے اس سے انتی نہیں ہوگی دو دو تو بھردی ہوگی برکت ہوگی دینے والے کو برکت ہوتی ہے اب معلوم نہیں برکت کو آپ انگلیش میں کیا کہتے ہو وہ کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں بہن جی بھگتی ہیں سنسار میں بیناس سے پہلے پہلے ان کو انویڈیشن تو دینا ہے باوہ کا پرچہ تو دینا ہے کون دے گا ہم دیں گے نا یہ ہماری ریسپانسیبیلٹی ہے تو ہم کون ہیں ہم صرف آتما ہیں جوتی بندو ہیں بس یہی سمجھا ہے جوتی بندو آتما تو ہیں آپ سنگم یوگ میں ہم کون ہیں کیا کرتے ہیں مطلب کون ہے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا کرتا ہو کیا ہے what are we supposed to do what work we do شرف یہ نہیں کہ میں جوتی بندو آتما ہوں جوتی بندو آتما کیا کرتا ہوں میری ریسپانسیبیلٹی کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے تو دو 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 یہ ہمیشہ خیال رکھو دو ایک بات یہ پوشپون مت کرو دوسرا یہ دو دو اس لئے پہلے سے اسٹیٹوشن کا نام تھا یگیا راج سوئے آشویز ابناشی گیان یگیا یہ یونیسٹی تو بعد میں نام پڑھا یگیا یگیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں آہوتیاں ڈالی جاتی ہیں دیا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے دینے کے لئے ادا مگنائے ادا امنا مام ڈالیں گے آہوتی اگنی میں اور بولیں گے ادا مگنائے ادا امنا مام یہ میرے لئے نہیں یہ سارے سنسار کے لئے ہے اگنی کے لئے ہے تو یہ ہر وقت یہ کہے گے دوسرا سب کے لئے ہے تو سب کو دو دو دینے کی برکتی کو دھارن کرو داتا بنو تب آگے بڑھو گے بدھی کا تعلق کھلے گا پرشارت ہوگا خوشی آئے گی اپی ٹائم سے دیکھ رہا ہے بناش ہوا تو نہیں تو وقتی سمجھتا ہے ارے بھائی بہت ٹائم پڑھا ہے چنتہ مت کرو یہ برمہ کماریاں تو بناش 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 لگاتی ہیں بناش ہونے والا ہے بناش ہونے والا ہے جب ہوگا دیکھا جائے گا سب کا ہوگا میرا ہی دھوڑی ہوگا ہوگا سو دیکھا جائے گا اس طرح سے سوچ لیتے ہیں ہمہ یارہ دوزخ ہمہ یارہ بہشت جو دوسروں کے ساتھ بہشت جانا ہوگا تو بہشت چلے جائیں گے دوزخ جانا ہوگا تو دوزخ چلے جائیں گے اس لیے چنتہ کی کیا بات ہے بناش کی بات چھوڑو تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے پرشارت جس وقتی کو یہ معلوم ہو کہ میری عمر باقی کم ہے یہ تو بابا کہتے ہیں میں انگے اکھڑے بتاتا ہوں with facts and figures environmental pollution ہمارے سامنے ہے nuclear weapons ہمیں پتا ہے overpopulation کی بات ہم کو پتا ہے poverty کے ہمیں problem معلوم ہے ایسے سارے factors بھی ہمارے سامنے ہیں اور پانچ ازار برس کا بابا نے 30 چکر بنا کر ہمیں بتایا ہے کالپورک سارا دکھایا ہے بابا تو ہم کو facts and figures بتاتے ہیں دوہزار سامن بابا نے لکھا ہوا ہے اور وہ شروع سے ہے لیکن ہمارا اپنا جیون کب تک ہے یہ تو پہلے بھی جلدی بھی سماعت تو سکتا ہے یہ بابا نے کہا ہوا ہے لیکن چلتے چلتے جب منوش اس بات کو بھول جاتا ہے کہ بناش ہونے کا ہے ٹائم بہت کم ہے کام بہت باقی بچا ہوا ہے تو پھر اس کی speed کم ہو جاتی ہے تو ایک یہ بات بھی اگر ہمیں یاد رہے تو ہماری speed بڑھ جائے ہمارا progress اور آگے بڑھ جائے اوم شانتی